تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کہوں گا اسلام علیکم ریسٹورنٹ سے لائف ہم آپ کو چکن کیمہ کڑھائی کی ریسپی سکھائیں گے کہ یہ چکن کیمہ کڑھائی ریسٹورنٹ میں کس طرح دیار کی جاتی ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے ٹیسٹ بہت زبردست ہے اور گھر پہ آپ جو چکن کڑھائی بناتے ہیں اس سے یہ بہت ڈیفرنٹ ہے مطلب آپ خود بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا گھر پر آپ کیا بناتے تھے اور اس کا ٹیسٹ کتنا زبردست ہے سب سے پہلے چکن کا کیمہ لینا ہے آپ نے اور یہ یہاں پہ لیا گیا ہاف کیجی فائی ہنڈڈ گرام اس کے اندر آپ نے ون کپ جو ہے کوکنگ آئل آٹ کر لینا ہے کیونکہ اس کو ڈی فرائی کرنا ہے اس لئے کوکنگ آئل تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے پھر نمک آٹ کر دینا ہے آپ نے ون ٹیبل سپون بہتر یہ کہ آپ ہاف ٹیبل سپون استعمال کریں کیونکہ درمیانے نمک استعمال کریں زیادہ پسند ہے تو ون ٹیبل سپون کم پسند ہے تو ون ٹی سپون آپ سالٹ آٹ کریں ٹھیک ہے درمیانے بہتر ہے کہ آپ ہاف ٹیبل سپون نمک آٹ کریں اور پھر اس کو آپ نے چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہائی فلم پر فرائی کرنا ہے جب اس کے جو شکل ہے نا یہ براؤن کی طرف جانے لگ جائے تو پھر جو ہے بہت زبردست اور نیکس سٹیپ کی طرف جائیں گے ہم آپ کو وہ تمام سیکرٹ مسالے بھی بتانے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر کونس سیکرٹ مسالے آٹ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے اور گھر کی چکن کیمہ کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں شکل براؤن ہو چکی ہے اب یہاں پہ کوکنگ آئل کو ہم نے نکال لینا ہے کسی دوسرے برطن میں اب یہاں پر جا کے تھوڑا سا کوکنگ آئل چھوڑ دینا ہے اب ہری مرچ یہاں پہ پاس سے چھے عدد آئٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے سپائسی والی آئٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے سپائسی والی آئٹ کرنے ملیر مرچ آئٹ کرنے تو زیادہ بہتر ہے اور بیچ سے دو ٹکرا کر دیں تاکہ ہری مرچ اس کے اندر شامل ہو سکتی اور دو سے دین منٹ کے لیے ہری مرچ کے ساتھ اس کو کوکنگ کرنا ہے تاکہ ہری مرچ کا ٹیسٹ جو ہے چکل کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے اٹیچ ہو سکے شامل ہو سکے پھر اس کے بعد اس میں تین سے چار ادرک ٹیماتر جو کہ درمیاد سے اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور اس میں آئٹ کر دینا ہے پھر ادرک لسن کا پیسٹ آپ نے لینا ہے ہاف ٹیبلی سپون ہاف کپ پانی میں آپ نے آئٹ کرنا ہے مکس کرنا اور یہاں پہ اس طرح سے آئٹ کر دینا ٹھیک ہے اور پھر اس کو اب یہاں پر آپ نے کور کرنا ہے بعد آپ نے ٹیماتر کے سکن کو نکال لینا ہے تاکہ کھانے میں عجیب سا ٹیسٹ نہ دے ٹھیک ہے اب یہ بہت ٹیکنک والی چیز ہے کہ کس طرح سے آپ نے نکالنا ہے جب ٹیماتر جو ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے تو اس کے سکن بہت آسانی سے ریمو ہو جاتی ہے آپ نے بالکل سیم سٹیپ فالو کرنا ہے اور سیم سٹیپ فالو کرتے ہوئے آپ نے ٹیماتر کی چھیک ہو کہ اس طرح سے باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے بہت ہی کمال کی ریسپی ہے بہت زبردست ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت پسند آئے گی ابھی تک مسالے آئٹ نہیں کیے گئے ہیں ابھی تک گرین چلی کے ساتھ اس کو تیار کیا جا رہا ہے آگے کیا مسالے آئٹ کیے جائیں گے وہ ہم آپ کو اتائیں گے اس لئے ویڈیو کے کوئی سٹیپ کو نہیں چھوڑنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تاکہ ہمارے تمام ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہیں وقت کے اوپر بیل آئیکن کا بٹن میں لازم پرس کرنا ہے ٹھیک ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن میں لازم پرس کرنا ہے ادھر وائز آپ نوٹیفکیشن حاصل نہیں کر سکیں گے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو ریسٹورن کی لائیو 30 ریشپیش شیئر کریں گے ہم آپ لوگوں بہت میند کرنے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو ٹیماتو اسکن اس کو ریموو کیا جا رہا ہے اور جب ٹیماتو اسکن اچھی طرح سے ریموو ہو جائے تو پھر ہم نیکس سٹیپ کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے اور اچھی طرح سے میش ہو جائے یہ دیکھیں ٹیماتو اچھی طرح سے میش ہو جائے اب اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل جو ہے ہم نے ایٹ کر دیا تاکہ شائنی لوگ آجائے ٹھیک ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو کڑائی کے جو لیفٹ اور کوکنگ آئل ہے اس کو استعمال کرتے تو زیادہ شائن آ جاتی ہے آپ تھوڑا سا کوکنگ آئل آپ استعمال جو فریش بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا شائنی لوگ آ جائے گے اس کی بھٹی کے پکا ہوا کوکنگ آئل تھوڑا سا ایٹ کرتے ہیں تو اس کی ایسے شکل بلکل چینج ہو جاتا ہے بلکل چینج ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے پہلے کڑائی بنائی تو اس کو کوکنگ آئل تھوڑا سا بچا گیا اس میں وہی استعمال کر لیں تو پھر ہو آپ کی بھی شکل کڑائی کی بلکل سیم ایز ایٹیز آ سکتی ہے یہ چکن کیمہ کڑائی کی بہت زبردست کسیم گراسی بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی گی اور آپ لوگ ایک سے پہلے چکن کیمہ کڑائی جو ہے گھر پر نئی منائی ہوگی آج چکن کیمہ کڑائی منا لیں آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے ٹھیک ہے اب اس سٹیج پر جا کر آپ نے دہی آٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دہی کوٹر کا پیٹ کر دینا ہے اور دہی میں دو سے تین منٹ کے لیے سے کوک کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ دہی بھی اس کے اندر ٹیسٹ شامل کر سکتے ابھی تک مسالہ آئی نہیں کیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کون سا مسالہ اس کے اندر آئیٹ کیا جائے گا جس سے اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا اور یہ کیمہ کڑائی بہت زبردست بن جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ نے یہ کیمہ کڑائی سبیل ہنڈیڈ پرسنٹ سورٹی کے ساتھ کہنا کو ٹرائی نہیں کیا ہوگی اب اس پہ ہاری ملچ ایک بہت پھر آئٹ کیا گیا ہے یہ درمیانی ملچ ہے مطلب میڈیم سائز کے ہیں دو سے تین حدد ہاری ملچ اس کے اندر آئٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے کوک کرنا ہے آپ لوگ اسے گھر پر ٹرائی جیجے گا اور ہمیں فیڈ بائی بھی ضرور دیجے گا کہ آج کی یہ محنت ہم لوگوں کی آپ لوگوں کی کیسے لگی ہم یوں ہی آپ لوگوں کیلئے مختلف ریسٹورنٹ سے ڈائیو اثنٹک رہی سے بھی شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو سپورٹ ضرور درکار ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو سپورٹ ملنے سے ہمارے دل بڑا ہوتا ہے اور ہم آپ مختلف ریسٹورنٹ میں جا کے آپ لوگوں کیلئے انتقمہ ہلت کرتے ہیں اچھا ہم لاشٹ میں جب یہ تیار ہو جائے تو ون ٹیبل اسپون آپ نے بلیک پیپر کٹا ہوا ہے ایٹ کر دینا ہے اس میں آپ نے بلیک پیپر ون ٹیبل اسپون اس کے بعد ادرک اور اردنیا ایٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ہماری بہت زبردست کیتنگی چکنش شنواری کیمہ کڑائی جو ہے تیار ہو جائے گے تو آج کے لئے بھائی یہ اتنی ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا میری اجازت اللہ حافظ